اسلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو آج کی جو ہے وہ جی آئی ایل یہ مکس اپ نہیں کرنا یہ جلٹ نہیں ہے یہ ہے گوڈ لک انڈسٹریز لیمیٹیڈ جی آئی ایل گوڈ لک انڈسٹریز لیمیٹیڈ یہ جولائی ٹو جون تھرڈی اس کا فننیشل یئر ہے دس روپے اس کی فیس بیلیو ہے دوستو ستاون روپے کا ریٹ ہے میں اس کو ایسا ہی کہوں گا کہ اوورویٹ انفلیٹڈ کیا مقصد ہے we will find out کیونکہ اس کے صرف چار کوارٹر کا ریزلٹ موجود ہے ایک سال کا اس سے پہلے اس کی کوئی ہسٹری میرے پاس نہیں ہے میں نے دو دن ویب سائٹ چھان ماری یرین ڈیویڈنٹ تین روپے ہے ڈیویڈنٹ ایس کمپیر ٹو اچھا ہے تین روپے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا جب میں نے تین روپے دیکھا مجھے تھوڑا سی سرپرائز فیلوڈ ارننگ پر شئر کنسالیڈیڈڈڈ بارہ روپے پچاس پیسے کلوجہ دیٹ جو ہیں وہ نو اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر نو اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر نائن ٹین اور ایکس دیٹ اس کی ہے سات اکٹوبر سات اکٹوبر تو ہم اب اس کو دیکھ لیں جو چار کوارٹر کا ارننگ پر شئر میرے پاس موجود ہے وہ پہلے کوارٹر کا اس سال کا پہلے کوارٹر کا سوری دوزار بیس سکیس کیونکہ جولائی ٹی جون چلتا ہے پشتے سال دوزار بیس کے سپٹیمبر اینڈ کی جو ریپورٹ ہے اس کا ارننگ پر شئر ٹین پائنٹ نائن دسمبر کی جو ریپورٹ تھی وہ پندرہ ارننگ پر شئر اور جو اس مارچ کی دوزار اکیس کی مارچ کی اس کی ریپورٹ ہے وہ بیس روپے اسی پیسے ارننگ پر شئر ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ کنسالیڈیڈیڈ میں ہوتا ہے کہ ٹیکس اور بہت ساری چیزیں اینڈ آف فورتھ قوارٹر میں جا کے مائنس ہوتی ہے جیسے بنکہ لون بنکہ لون کے فننس شارج ہے تو وہ فورتھ قوارٹر میں بارہ روپے پچاس پیسے کا ارننگ پر شئر ہے ارننگ پر شئر اچھا ہے اور صرف چار قوارٹرز کا ڈیٹا موجود ہے اور ارننگ پر شئر اس بیٹر لیکن نو ٹریڈنگ میں نے بہت کم ٹریڈنگ دیکھی ہے صرف ہزار دو ہزار کی ٹریڈنگ دیکھی ہے بہت کم دیکھی ہے پورے سال میں اگر ہزار دو ہزار کی ٹریڈنگ ہو تو آپ کیا میں سمجھ سے باہر بہرحال ہو سکتا یہ بروکرز اسے ابھی انٹریڈیوز نہیں کرا رہے بتا نہیں رہے یا نیا سکپٹ ہے اور کچھ زیادہ فیملیر نہیں ہے کیوں کوئی ریٹ بہت زیادہ ہے اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے ٹو تھرٹی نائن سے لے کے ٹو ففٹی سیمن تک بس اور آج ٹو ففٹی سیمن ہے اور ڈیلی نہ بائنگ لگتی ہے نہ سیلنگ لگتی ہے کولم خالی ہوتا بہرحال جن لوگوں جو ہولڈنگ رکھتے ہیں نہ وہ بیچنا چاہتے ہیں اور بیچنے کیلئے سیلنگ ریٹ نہیں ہوگا تو بائر کیا کرے گا بائر کس ریٹ پر لگائے گا بائر تو دیکھ رہے گا نا سیلر کہاں ہے تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے دو تین دن سے اس کو لگا کے دیکھا ورکنگ آورز میں تو اس کے نہ بائر تھا نہ سیلر تھا تو جو ہولڈنگ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ بیچنا نہیں چاہتے کوئی نہ کوئی راز ہوگا کوئی انہوں کو بات ہوگی اندر کھاتے کوئی انہوں کو بات ہوگی جو بعد میں راز کھولے گا باقی رہے نام اللہ کا میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی فیس بک پر شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں فیملی ڈیر 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 فرینڈس کو سبسکرپشن کریں انٹرڈکشن کریں تینکیو بری مچ خدا حافظ رب راکھا بائی موسیقی